اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی بیماریوں کے تعلق سے ہم نئی نئی دعاوں کی جانکاری لے کر آتے رہے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں خمیرہ خشخاص جی ہاں دوستو خمیرہ خشخاص نزلہ زکام خانسی میں بہت ہی زیادہ لابکاری ہیں فائدہ مند ہے دوستو نزلے کے کٹانوں کے قارن ناک کی جھلی میں سوجن آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ناک بند ہو جاتی ہے چھیکے آنے لگتی ہیں ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے سر میں درد رہنے لگتا ہے بخار اور گلے میں خراش پیدا ہو جاتی ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ساتھ دماغ کمزور رہنے لگتا ہے اور نید ختم ہو کر رہ جاتی ہے ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لئے آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں خمیرہ خشخاص آپ خمیرہ خشخاص استعمال کریں اور پائیں نزلہ زکام خانسی اس طرح نیند کے نہ آنے کی بیماریوں سے چھٹکارا دوستو آپ کو بتاتے چلیں نزلہ زکام اور چھیکیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں ان کے لکھ چھنک کیا ہے دوستو یونانی پددی میں عام طور پر نزلہ ہار اور نزلہ بارد دو پرکار کے نزلے ہوتے ہیں پرنتو آدھونک مطانسار کی ٹانو اور وائرس کے مل جانے سے ناک اور گلہ اندر سے لال ہو جاتے ہیں اور نزلے کا پانی ناک سے ٹپکنے لگتا ہے کبھی کبھی گلے کی طرف بھی پہنے لگتا ہے ناک سے ٹپکنے کو زکام اور گلے کی طرف گرنے پر نزلے کے نام سے جانا جاتا ہے بچوں کو خسرہ کنفیڈ اور چہچک جیسی بیماریاں اسی کے ساتھ وائرس کے شروع ہونے سے پہلے ہی نزلہ اور خانسی تتا تیز بخار ہونے لگتا ہے سادارن طور پر ہاتھ پیروں میں ایٹھن ہونے لگتی ہے اور شریر میں درد رہتا ہے پڑلیوں میں درد رہتا ہے سر میں درد رہتا ہے بخار رہتا ہے ناک سے پانی تتا خانسی بھی رہتی ہے تو دوستو اس طرح کی پریشانی سے آپ اب چھٹکارہ پاسکتے ہیں خمیرہ خشکاس کی مدد لے کر تو دوستو آپ خمیرہ خشکاس ضرور استعمال کریں ناک کے روگوں سے گلے کے روگوں سے فیپڑوں کے روگوں سے پائیں چھٹکارہ تو دوستو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستو اگر اور زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کے لئے ہم لنک دے دیں گے آپ وہاں جا کر ہماری دی گئی جانکاری کے مطابق بہت سی دوائوں سے مدد لے سکتے ہیں اور پاسکتے ہیں فیپڑے دردوں سے چھٹکارہ خانسی سے چھٹکارہ اور نزلہ زکام سے چھٹکارہ تو دوستو اب ہمیں اجازت دیں پھر ملیں اگر ویڈیو میں ایک نئی دوا کی جانکاری کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ